بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنس کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ سب خیریت ساؤں گے تو فرنس چلیں اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اور ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کردیں اور میری ویڈیو کو بھی ضرور لائک کریں جی تو فرنس چلیں اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اور آج کی اس ویڈیو میں فرنس ہم آپ کو زیارت کروائیں گے ایک بہت بابرکت وادی کی جس وادی کا نام ہے وادی عقیق جیسا کہ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں یہ پہاڑ فرنس اور اس وقت ہم موجود ہیں وادی عقیق میں اور فرنس روایات میں بھی اور احادیث میں اس وادی کا بہت ذکر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اس وادی میں سہر کی غرصے آیا کرتے تھے اور بہت سے علماء کرام نے اپنی کتابوں میں بھی اس وادی کا ذکر کیا اور ایک واقعہ جو کہ بہت مشہور ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وادی میں ایک مرتبہ سہر کے غرصے آئے اور یہاں پہ ایک کافلہ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کافلے میں ایک سرخ اونٹ پسند آ گیا سرخ اونٹ یعنی کے ریڈ کیمل تو فرنڈ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کہ کافلے والے تھے ان سے اس اونٹ کا سودہ کیا اور فرمایا کہ میں اپنے شہر جا کے اس اونٹ کی قیمت آپ کو ادا کر دوں گا یا میں بھیجوا دوں گا اس اونٹ کی قیمت آپ کو اپنے شہر پہنچ کے تو فرنڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وادی سے روانہ ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانے کے بعد ان کو جو کافلے والے تھے انہوں نے ایک دوسرے سے بولنے لگے کہ آپ نے اونٹ دے دیا نہ کوئی زمانت رکھ پائی نہ کسی چیز کا معاہدہ کیا اور آپ نے ایک انجان آدمی کو اپنا اونٹ دے دیا اور ان میں سے کافلے والوں میں سے ایک آدمی نے کہا کہ ہمارا اونٹ لے کے چلا گیا وہ آدمی اب ہمیں پیسے کیسے ملیں گے اور آپ لوگوں نے خیال نہیں کیا تو انہوں نے جو کافلے والے آدمی تھے انہوں نے کہا کہ اس شخص کی ماشاءاللہ آنکھیں اتنی خوبصورت تھیں اور اس شخص کے بال مبارک اتنے خوبصورت تھے اور اس شخص کی جو باتیں تھیں وہ اتنی خوبصورت تھیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ اس سے ہم نے کسی چیز کا معاہدہ کرنا ہے یا ہم نے اس سے کسی چیز کی زمانت رکھوانی ہے اب ہم کیا کریں تو پرینڈ وہ پریشان ہو گئے تو یہی ان کی باتیں خیمے میں جو بیٹھی ہوئی اس کافلے کی سردار کی جو بیوی تھی اس نے خیمے کا پردہ ہٹایا اور کہا کہ اگر آپ اگر آپ لوگوں اس آدمی نے اس اونٹ کی قیمت نہیں دی تو میں اس اونٹ کی قیمت ادا کر دوں گی تو کافلے والوں نے کہا کہ اچھا تو آپ ان کو جانتی ہیں تو بولا واللہ میں اس شخص کو نہیں جانتی لیکن اس شخص کا چیرہ مبارک اتنا خوبصورت تھا اتنا خوبصورت تھا اس شخص کا چیرہ مبارک کہ اتنا مبارک چیرے والا شخص کبھی جھوٹ بولی نہیں سکتا اور وہ ضرور تمہارے اونٹ کی قیمت تمہیں ادا کر دے گا تو کچھ ہی دیر کے بعد فرینڈز سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام اونٹ کی قیمت اور کچھ خجوریں وغیرہ لے کے یہاں پر آئے ان کے تحائف وغیرہ لے کے تو کافلے والوں کی خدمت میں پیش کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجوائیں ہدیہ یعنی تحائف آپ کے لیے اور یہ اونٹ کی قیمت ہے تو فرینڈ انہوں نے کہا کہ اونٹ کی قیمت تو ہم بعد میں لیں گے پہلے آپ ہمیں اپنے نبی سے ملوائیے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کے لیے فرینڈ وہ پورا کافلہ مدینہ منورہ روانہ ہوا اور وہاں پہ جا کے ماشاء اللہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی اور اسلام قبول کیا تو فرینڈ یہ ایسے بہت سارے واقعات اس وادی سے منصوب ہیں وادی وادی العقیق سے تو فرینڈ چلائیں آئیں ہم آپ کو اس کی زیارت کرواتے ہیں جی فرینڈ تو سب سے پہلے ہم آپ کو وادی عقیق کی لوکیشن کے بارے میں بتائیں گے فرینڈ یہ جو روڈ سامنے سے آ رہا ہے یہ مسجد نبی سے آ رہا ہے اور یہ جو سیدہ جا رہا ہے اس طرف یہ میکات کی طرف جا رہا ہے اس لیے اس کو سٹریٹ میکات بھی کہتے ہیں اور بالکل اس کے سامنے فرینڈ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ سٹریٹ میکات ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں یہ سٹریٹ میکات پہ گاڑیاں وغیرہ بھی جا رہی ہیں اور فرینڈ بالکل اس کے ساتھ جو ہے یہ ہے وادی عقیق یہ جتنا بھی ایریا فرینڈ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سارا ایریا وادی عقیق کا ہے اور یہ جتنا بھی گراؤنڈ کے ایریا ہے اور یہ جتنا بھی یہ جو میدان ہے یہ سارا وادی عقیق ہے اور یہ فرینڈ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ پہاڑ وغیرہ بھی جو ہیں یہ سب وادی عقیق میں ہی آتے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں فرینڈ یہ گارڈنس وغیرہ یہاں پہ بنے ہوئے اور یہ پوری وادی ہے فرینڈ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اس وادی میں سیر کرنے کے لیے آیا کرتے تھے جیسے کہ روایات سے ہمیں ملتا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں فرینڈ یہ ماشاءاللہ دیارت کریں آپ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ہے یہ فرینڈ جی فرینڈ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ سارا جتنا بھی ایری ہے یہ سب وادی عقیق ہے اور یہ جو پہاڑ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ بھی وادی عقیق کے پہاڑ ہیں فرینڈ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اور اس وقت ماشاءاللہ ہوا بھی بہت تیز چل رہی ہے موسیقی یہ دیکھ سکتے ہیں فرینڈ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت تیری ہے یہ اور جب بھی آپ مدینہ منورہ آئیں تو ضرور ماشاءاللہ یہاں پہ وزیٹ کریں فرینڈز یہ دیکھ سکتے ہیں فرینڈ یہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ہے جو فرینڈ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ماشاءاللہ یہ وہی وادی عقیق ہے جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر سہر کے لیے آیا کرتے تھے اور فرینڈ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ماشاءاللہ زیارت کریں یہ پہاڑ بھی فرینڈز یہ وادی عقیق کے پہاڑ ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ہے یہ پہاڑ بہت ہی خوبصورت ہے تیک گانت構 caut Love یہ پہاڑ بہت ہی خورصورت ہے اس کے دیکھانے دیکھانے نے بہت ہی خوبصورت موسم بھی بہت پیار ہے امید کرتا ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر میری ویڈیو پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویلوکز میں جب تک آپنا بہت بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ